بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات آپ سب کیسی ہیں اللہ پاک آپ سب کو صحت و تاندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں اور ہمیشہ اپنے حفظوں امام میں رکھیں ایک تابناک اور بہترین مستقبل آپ کا منتظر ہو آمین سممہ آمین اوپن یورٹ اردو ٹیکسٹ بک پیج نمبر سیونٹی ایٹ عزیز طالبات آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز آج ہم اردو درسی کتاب اس کا صفحہ نمبر اٹھتر اور اناسی سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ مانی ان کو ڈسکس کریں گے اور تمام الفاظ کے جو مانی ہیں وہ آپ اپنی ٹیکسٹ بک پیج نمبر اٹھتر اور اناسی ان پار جو ہے وہ تحریر بھی کریں گے عبرت نصیحت حوص پرستی لالچ تمہ تشبیح مشہبت دینا بیعت پیروی کرنا کسی تعلیمات کو ماننا سیگہ راز راز میں رکھنا ملوکیت بادشاہت آفرین سرہنا شاوش کہنا تقوی پرہیزگاری بیت المال سرکاری یا حکومتی خزانہ جزیہ جرمانہ دینا اور جزیہ جو ہے وہ میشہ مسلم دیاستوں میں جو نون مسلم غیر مسلم ہوتے ہیں وہ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کو جزیہ کہا جاتا تھا ترویج دینا اشاعت کرنا رواج دینا دارے فانی فنا ہونے والا گھر مراد دنیا یہ دنیا جو ہے وہ خیر و شر خیر اچھائی شر برائی کہ لا تعداد یعنی ان گنت جس کو ہم شمار نہ کر سکتے ہیں ان مثالوں سے بڑی بڑی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں متعدد یعنی کہ کئی ایسی مثالیں ہیں خیر کی ہیں تو وہاں شرکی مثالوں کی بھی کسی طور بھی کام نہیں ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ان مثالوں کو ان باتوں کو جو ہے وہ عمل پیرا ہونا ہے جو ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی طرف لے جاتی ہوں اس کے علاوہ دیکھیں سٹوڈنٹس اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنا پر زندہ سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے عمالے خیر ہیں یعنی اس کے اچھے عمال ہیں خیر ایک چراغ ہے جو جہالت گمراہی خودگرزی ظلم اور حوص پرستی کے اندیروں میں ہدایت سلامتی سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی زمانت ہے گمراہی کا مطلب ہے گم ہو جانا ایسا راستہ اختیار کرنا کہ جس پر اگر ہم چلتے ہیں تو وہ گمراہ راستہ ایسا ہے جو ہمیں ہمیشہ برائیوں کی طرف ہی دکیلے گا ہمیں وہ جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ ہرگیس لے کر نہیں جا رہا تو گمراہی کا مطلب ہے کہ ایسا راستہ جس میں ہم راستہ بھول جائیں جہاں ہم بٹک جائیں حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمری فاروق حضرت عثمانِ گنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد جکے بعد دیکھ رہے ہیں یعنی ایک کے بعد دوسرا مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے ان چاروں خلفہ کا دور اہدہ رسالت کے بعد امن سلامتی عدل انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ یعنی کہ نافذ لاغو کرنے کا بہترین دور تھا تریخی اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشتہ کا دور کہہ راتا ہے اس کے کچھ عرصہ بعد انتشاہ یعنی کہ بکھنہ نائتفاقی اور بد امنی بد امنی فساد لرائی کا زمانہ رہا تکہ واقعہ کربلا جیسا اندوہ ناک یعنی کہ غم ناک جو واقعہ ہے وہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا تھا ہم اسلام کی ایک ایسی متقی پرہیزگار شخصیت جو تھی وہ خلفہ راشت کے طور پر میسر آیا ہمیں تو وہ ہیں حضرت جن کو ہم حضرت عمر فاروق سے بھی تشبیح دیتے ہیں اور ان کو عمر ثانی کا بھی خطاب دیا گیا ہے یعنی کہ انہیں دوسرے حضرت عمر فاروق بھی کہا جاتا ہے تو یہ اسی طریقہ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانی پہچانی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ 681 عیسوی با مطابق 61 ہجری میں جو تھے وہ مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے جو شاہی خاندان تھے ان میں پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی آپ خلیفہ عبدال ملک بن مردان ان کے جو تھے آپ خلیفہ عبدال ملک بن مروان کے بتیجے اور نامات تھے اور نے تقریباً چالیس برس کی عمر میں یعنی 721 ہیسوی با مطابق 101 ہجری میں وفاد پہی اگرچہ آپ دنیا میں تو ظاہری طور پر یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو بہت مختصر بہت تھوڑی عمر ہے مگر اپنی ایمان سچائی اور انصاف پروری دینداری رحمدی اور لا زوال خلاقیین کے جن کو کبھی بھی زوال نہیں آسکتا جردتوں کی وجہ سے عبدی ہمیشہ زندگی سے نوازے گئے آپ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرہ باپ ہے اس کے علاوہ جب آپ کو دیکھا جائے تو اسلامی سلوں کے خلاف سرسر خلاف اور ملوکیت کی انشانی ہیں لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخی پالنے تاہم لوگوں نے آپ کو ہی اپنا خلیفہ جو تھا منتخی پیا اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص خطا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے لازمی ہے اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں ہے مطلب کہ آپ کسی بھی ایسے حکمران کے جو ہے اس کے فرما بردار نہیں رہنا کے لئے لازمی نہیں ہے جو اطاعت خدا کو جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکامات کو تسلیم نہیں کرتا اور خود بھی ان پر عمل پیرا نہیں ہے جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت ان پر واجب لازمی نہیں ہے تو عزیز طالبات آج ہم اتنی ہی اس کی جو ہے وہ ریڈنگ کریں گے اور آج آپ کا کلاس ورک یہ ہے کہ آپ سرگرمی نمبر اس سفرہ نمبر ایٹی فور پر سرگرمی نمبر ایٹی فور ایٹی تری ایٹی تری پر سرگرمی نمبر چار سبق حضرت عمر بن عبدالجیز کے مطابق ان الفاظ کو ان کے متجاد الفاظ سے ملائیں یہ سرگرمی آپ کے کلاس ورک میں ہیں اور سرگرمی نمبر چھے درجزہ الفاظ کے جمع لکھیں شک شکوک مثال امثال صفت صفات عمل عمال خلیفہ خلفہ خدمت خدمات اصل اصول امتیاز امتیازات غلطی اغلاد یہ جو ہے سرگرمی نمبر چار اور چھے جو ہے وہ آپ صفحہ نمبر 83 پر جو ہے وہ ان کو حل کریں گے اور سرگرمی نمبر ساتھ درجزہ الفاظ کو اس طرح جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے تو سرگرمی نمبر ساتھ جو ہے یہ آپ اپنی ٹیکس اٹھو نیڈ نوٹ بک پر جو ہے جملے جو ہیں آپ ان پر تحریر کریں گے میں ایک دفعہ دوبارہ الفاظ جمع جاہو رپیٹ کر دیتیوں شخص شکوک مثال امثال صفت صفات عمل عمال خلفہ خلفہ خدمت خدمات اصل اصول امتیاز امتیازات اور غلطی اغلاد موسیقی